السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تمام احباب جو بڑی کسرت سے جن کے میسج آئے تھے اور پوائنٹس ہو گئے تو ویڈیو بنانے کے لیے آزیروں کہ بھئی کمزوری محسوس ہوتی ہے کمزوری محسوس ہونا نا طاقتی محسوس ہونا ہاں ایسی صورت میں انسان جو ہے مہنگی مہنگی چیزوں کی طرف رجوع کر رہا ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ رجوع کرتا پھرے مگر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک روزگار کے لیے گئے ہیں پریشان ہیں ٹھیک ہے روہ ہوا ڈاکٹر کا اتنی آسانی سے اپائنٹ نہیں ملتا ٹائم لگتا ہے کمزوری آج محسوس کر رہے ہیں شام کچھ ہو پہ جانا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں جب آپ محس کمزوری محسوس کریں تو کسی بھی بڑے خرچے کی کسی بھی مہنگی چیز کی قیمتی ترین چیز کی کوئی ضرورت نہیں آپ کی کچن میں چیز موجود ہے سونف بھی موجود ہے اور اجوائن بھی موجود ہے ٹھیک ہے ایسی کسی بھی صورت میں جب آپ کہیں کہ آپ کو جناب علی بارہ سو کی ڈرپ لگوانی ہے دو آزار کی ڈرپ لگوانی ہے اور اتنے پیسے ہونا ٹھیک ہے تو کام تو سب کا ہونا چاہیے نا مزدور طبقہ یہ اگر کمزور ہو جائے گا تو کام کیسے چلے گا جس کے بس پیسے ہیں وہ مزدوری نہیں کر سکتا اور جو مزدوری کرنی ہے اس کے بس پیسے نہیں ہے تو کام مزدور کا بھی ہونا چاہیے تو ایسی تمام صورتوں میں صرف اور اجوائن کے کمپاؤنٹ کمپوزیشن سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اجوائن جو ہے ہمارے قانون مفرد آزار کے اعتبار سے چار نمبر ہے غدی عزلاتی اور صوف چھے نمبر ہے آسابی غدی ٹھیک ہے ان دونوں کو ملائیں گے کیسے کہ ایک بڑا چمپ صوف لے لیا آپ نے اور ایک چھوٹا چائے کا چمپ اجوائن لے لی ان کو بالیں گلاس پانی میں اور یہ اچھا خاصا کھول جائے بوائل ہو جائے کھول نہ سمجھتے ہو جس طرح کبھی آپ اچانک بیگم کہتی بیگن لے آؤ تو اندر ایک کھولنے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس طرح کھول جائے بوائل ہو جائے تو اس کو پھر چھان لیں ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈے کرنے کے بعد چھان لیں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ کلورائٹ جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہو جائے اور پی جائیں اس کو سردی ہے تو نیم گرم پی جائیں گرمی ہے تو ٹھنڈا کر کے پی جائیں آپ یقین کیجئے کہ گھڑی میں ٹائم نوٹ کیجئے گا سات منٹ سیون منٹ اور آپ بالکل الٹ ہو جائیں گے بالکل چاک اور چوبند ہو جائیں گے آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ ایک آسان ترین نسخہ ہے اور کسی بھی قسم کی کمزوری محسوس ہونے کی صورت میں آپ اس سونف اجوائن کے قہوے کو پی سکتے ہیں صحیح ہے ایک چیز ہوتی نا ایک ٹھنگ ہوتی ہے تو اس کے اپنے مخصوص فوائد ہوتے ہیں لیکن اکثر وقت آپ دو ٹھنگ آپس میں ملا دیتے ہیں تو اس سے مزید بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں ملانی ہیں سونف ہر بندہ سمجھتا ہے اجوائن ہر بندے کے گھر میں ہوتی ہے اجوائن وہی جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے نانی دادی والی اس کو اجوائن دیسی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اجوائن خوراسانی نہ لے لینا کہیں سے انتہائی بترین نشاور ہوتی ہے بندہ ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے ٹھیک ہے نا اجوائن دیسی جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے جو کھانوں میں استعمال ہوتی ہے جو نانیاں دادیاں پیٹ کے دردوں میں بچوں کو کھلایا کرتی تھیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی ایک کام کی بات اور اس کا اگر دھندہ کرنا ہے تو دھندہ جب کرنا ہو تو اس کے تبارسی ہوتا ہے کہ سونف کبھی ست بنا لیں جو ست بنانا وہی سمجھے گا جو دھندہ کرنا جانتا ہے ٹھیک ہے عام آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پہلے عام آدمی کو حق ادا کیا اس کا آسان طریقہ بتا دیا کاروبار کرنا ہے دھندہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں سونف ایک کلو اور اجوائن ایک پاؤ اس کے ریشو سے ان کا ست بنا لیں بے شک الگ الگ ست بنا لیں بے شک ایک سات بنا لیں صحیح نا اور اس کا دوسرا طریقہ بڑے پیمانے پر بنانا ہے تو سونف دس کلو اجوائن ایک کلو ان کو ملا کے ان کا ست بنا لیں ست بنا کے ایک گرام والے کیپسول ست کو بنا کے سکھا کے ایک گرام والے کیپسول بڑھ دیں میرے ایک جاننے والے بڑے معتبر ہستی ہیں وہ سو روپے کا یہ انرجیٹک کیپسول کے نام سے دنیا کو دیتے ہیں ہزار روپے کے دس کیپسول آپ یقین کیجئے کہ وہ کیپسول موہ میں رکھنا ہے اور ہلکا سا پانی پینا بندہ ایک دم انرجیٹک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو عام آدمی عام طریقے سے استعمال کرے اور جس کا کاروبار ہے بزنس ہے پروفیشنل ہے تو وہ جناب اس طریقے سے اس کا صد بنا لیں انرجیٹک کیپسول کے نام سے پیور ہربل ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا محفوظ ہوتا ہے اور اس کا صد اگر آپ نے ائر ٹائٹ جار میں رکھا واے تو نارملی دو ڈھائی سال تک خراب نہیں ہوتا تو یہ ہے چیز کام کی یہ سردی میں بھی کام کرتی ہے گھر میں بھی کام کرتی ہے بچوں کو دینا ہو تو بے شک اس کا آدھا کر لیجئے ایک آدھا چائے آدھا بڑا چمچ اُبال لیجئے سونک اور اس میں آدھا چائے کا چمچ جو ہے اس میں اجوائن ملا کے اُبال لیں اُبال کے تھنڈا کر لیں تھنڈا ہو جائے پھر چھانیے گا پہلے نہیں چھانیے گا تھنڈا ہونے تک اس کے کلورائٹ کو اور ان دونوں کے آپس کے ریاکشن کو اچھی طرح ہونے دیں صحیح ہے بہت بڑی زبدس انرجیٹک قسم کی چیز ہے بے شمال لوگ کمزوریوں کے شکار ہیں اور کمزوریوں کے اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں کام دھندہ نہیں ہو رہا کام دھندے پہ جایا نہیں جا رہا ٹانگوں میں کمزوری ہے جسم میں کمزوری ہے کمر میں کمزوری ہے کندے میں کمزوری ہے ہاتھوں میں کمزوری ہے تو یہ ساری کمزوری فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی مہنگی دوا کے مہنگے نسخے کے مہنگے ٹوٹکے کے اور شرط یہ ہے کہ جو بتایا ہے یہ آپ نے بنانا خود ہے ٹھیک ہے بڑی امانداری سے اخلاص سے چیز کی پوری ہیت اور حجت پوری کر کے بتاتا ہوں پھر قوم ارشاد فرماتی ہے حکیم صاحب بنا بنا بھیج دو اب تو یہ برا وقت آ گیا ہے کہ قوم کہتی حکیم صاحب دیسی شگر پیساوہ گھڑ اور جناب پنگ سارٹ آپ ہمیں آن لائن بھیج دو بھائی صاحب عام پنساری سے مل جاتی سب سے پہلے کوئی بھی ہربلسٹ کوئی بھی معالج کوئی بھی جناب علی حکیم کو کوئی بھی بات بتاتا ہے تو اس کی بتائیوی ہر چیز پنساری سے مل جاتی ہے اور جو چیز تازی بتاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی معالج کوئی چیز تازی بتائے تو آپ پہلے خود سرچ کر لیجئے آپ کو نا ملے تو پریشان مت ہو اپنے قریب میں کسی بھی نرسری والے سے کہہ دیں گارڈنر سے کہہ دیں کہ بھر ہمیں یہ چیز لا دو وہ ایک آدھ دن کا آپ کو ٹائم دے گا اور آپ کو لا دے گا اگر یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تین باتیں ایک معالج کی بات شرط دیئے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہو اپنے کٹ مار مار کے دیکھا تو یہ کٹ پوری زندگی رولا دیکھا آپ کو ٹیک ہے باقی آپ کی مرضی سمجھنے کی جو فریکوینسی ہوتی وہ خراب ہو جاتی ہے پوری مسلسل متواتر دیکھ لیا آپ نے تو اس کے بعد آپ کو صرف دو جگہ جانا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی قریبی پنسار کے پاس جانا ہوتا ہے ٹیک ہے اور ٹین پرسنٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی نرسری والے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے ہربل کی دنیا کا ہر کیس یا تو پنساری سے سال ہو جاتا ہے یا نرسری والے سے سال ہو جاتا ہے مزید کوئی آپ کو کالے پہاڑ پہ نہیں بھیج رہا کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوتی ٹیک ہے آسان ترین بات بتائی آسان ترین علاج بتایا اس کو خود بھی عمل کیجئے دوسروں کا بھی بھلا کیجئے ٹیک ہے قوم ناحق پریشان ہیں کچھ لوگوں کو باباوں کے پاس جا کے بابا جی سیدھا سیدھا کمزوری حل نہیں کرتے بابا جی نئی نئی کہانیاں فٹ کر دیتے ہیں تھاڑے اتتے تو نو بڑا جادو ہویا لو کٹا لو جادو ٹیک ہے تو بتر ہے پہلے یہ پی لے نا اس سے آپ کی لائف الٹ ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی